موسکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالکریم خبروں کے شروعات کرتے ہیں لکھیپور شہر سے سٹے مہیوہ گنج استد پراشین کال میں بنا ایک شیو مندر کوڑے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا یہ دیکھ وہاں کے جواہوں نے مندر کی صاف سفائی کرنے کی ٹھان لی آپ کو بتا دیں کہ بی جی پی نیتا راگب نے کچھ جواہوں کے ساتھ مل کر اور مندر کے آس پاس صفائی کر اس مندر کے تصویر ہی بدل دی یوہوں کی اس پہل کو دیکھ سبھی لوگ ان کی سرانہ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ اس اس ستان پر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اپر طرح میں بتاؤں گا کہ میں راگب راگب ہندو بھاجپا نگر اپادیچ ہوا نبیق ساماجی کے سلسطہ پر تیرہ تاریک کی سراتتری میں میں درسے بھائی میسٹک رسطہ بھول جانے کی وجہ سے نکل دا تھا اس ٹائم یہ درسے دیکھا جس سے کافی من کو آسانتی اور دکھ محسوس ہوا ہم نے اس پہ یوجنا بنائے اپنی ٹیم کے ساتھ میں بیٹھے اور اس کے ساف سفائے اور جیڑودھار کی یوجنا بنائیں پرتھم نوراتری میں ہم نے اس کا جیڑودھار کا کاری شروع گیا جانکاری ملنے پہ پتا چلا یہاں مندر 1840 میں بنا ہوا تھا اور یہاں پہ ہندو آبادی نہ ہونے کی وجہ سے اس میں پوجہ پاٹھاری نہ ہو سکا جس سے اس کی ایسی دردسہ ہوئی کہ یہاں پہ لوگوں نے کوڑا ڈالنا سٹارٹ کر دیا اور کوڑا بھی اس قدر پڑا کہ آدھا مندر پورے کوڑے سے ڈگ گیا آج نویق سماجیک ٹریسٹ کے ٹیم ہمارے اپنے ساتھیوں نے سماج کے ورشتے جنوں کے سہیوک سے ہم اس مندر کا جیڑودھار کروا رہے ہیں سماج میں مہیلاؤں اور بچیوں کو مضبوط کرنے اور سماج میں ان کو ہنگ دلانے کے لیے سرکار اور احسانی اسطر پر پریاش چلہائے جسے سماج میں مہیلاؤں کو پروشوں کے برابر جگہ مل سکے اسی کرم میں گورکپر میں مہیلاؤں تھانا پرواری ارچناسی اور مہیلاؤں سنگٹھن کے دورہ مشن شکتی ابھیان کے تحت ہری سیوکپر کے پراتمی بدھیالے میں مشن شکتی ابھیان کا تارکرپ آج جت کیا گیا تھا جس کے تحت سیکڑوں مہیلاؤں ایوم بچیوں کو اس ابھیان کی جانکاری دیتے ہوئے ان کو جاگ رکیا گیا اور سرکار دورہ مہیلاؤں کے لئے بنائے گئے نیام کانونوں کے بارے میں انہیں جاگ رکیا گیا ایک ابھیان شروع کیا گیا ہے جس میں سرکار چاہتی ہے کہ ناریس ہوتے ہیں جو کہ موبائل میں اگر پیسہ نہیں ہے کبھی ہوتا نہیں پیسہ نہیں ہے تو فون نہیں لگے گا پیسہ نہیں پیسہ نہیں ہوگا تو بھی فون لگے گا ہیلپ لائن نمبر ہوتے ہیں ابھی یہ سرکار کی طرف سے مشن شکتی ابھیان پرارم کیا گیا ہے تو یہاں پہ چکی سہر میں تو ابھی لوگ جاگ روپ ہیں بہت جان رہے ہیں تو یہ دہات چھتر میں جہاں پہ مہیلاؤں کو بہت جاگ روپ بھی جانے کی ضرورت ہے تو ہم لوگ اسی ابھیان کے رہت آج یہاں پہ گاؤں میں آکے مہیلاؤں کو جاگ روپ کر رہے ہیں ان کو جو مہیلہ ہیلپ لائن نمبر ہے ان کے بارے میں ناری کو اپنی سرچھا کیسے کرنی ہے کیسے ان کو سمان دلائے جا سکے کیسے ان کا ادھکار انہیں پرابت ہو سکے ان کے لئے جو بھی قانون یا نیم بنائے گئے ہیں ان کے بارے میں انہیں آج یہاں پہ عوغت کرائے جا رہے ہیں گورکپور میں کشینگر کی رہنے والی ایک مہیلہ نے پریس وارتہ کر نیای کی گوھار لگائی ہے مہیلہ کا کہنا آئے کہ اس کے ساتھ اس کے پٹیداروں نے مارپیٹ کی ہے جس کا ویڈیو بھی اس کے پاس ہے لیکن چھتری پولیس وارا کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے مہیلہ کا کہنا آئے کہ اگر اسے انسان مہیں ملا تو وہ پریوار سمیت آتھتیا تھا لے گی ایک پٹیداری کا ماملہ ہے تیسو برس پرانہ نالی کے پانی بہتا ہے میرا ہی جمین ہے وہ دبنگ لوگ ہیں کبجہ کرنا چاہتے ہیں اور آئے دین مارپیٹ کرتے ہیں میرے بچے کو مارپیٹ کرتے ہیں ہمارے دروازے سے روز آتے جاتے ہیں لوگ کمنٹ کرتے رہتے ہیں اور نالی کے پائپ توڑنے پر منہ کرنے پر میرا باغ پکڑ کے کھیچ کے لوگ اور باغ لیا کے مارے ہیں چودہ تاریخی کھٹنا ہے صبح نو بجے ہاں اس بیڈیو ہم ثابوت کے لیے بنا ہے کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ مارپیٹ کرتے ہیں کوئی ہمارے پاس ثابوت نہیں ہوتا ہے کوئی کروائی نہیں ہوتا ہے اور چودہ تاریخ سے میں تین دن سے کتوالی کا آ جا رہی ہوں لیکن کوئی کروائی نہیں ہو رہا بستی پولیس کو ایک بڑی سے بلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے چار سالوں سے فرار چل لے ایک لاکھ کی انعامی بدماش کملیش ماجی کو آخرکار اپنی حراست میں لے لیا ہے بدا دے کہ یہ بدماش دوزار سولہ میں پولیس ہوئے انگاؤنٹر کے بعد سے فرار چل لاتا اس وقت پولیس کی گولی اس کے پیر میں لگی تھی لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب رہا تھا دوزار سولہ میں مڑھ بھیڑ میں پولیس نے اس کے ایک ساتھی کو مر گرہا تھا لیکن یہ فرار ہو گیا تھا تب ہی سب پولیس کو اس کے تلاشتی دیکھیں آج ہماری تھانا حرائیہ تھانا چھاونی اور ہماری جو ایسو جی ٹیم ہے ان کے دوارا کملیش ماجی پتر سورج پال ماجی یہ کوسلہ گاٹ نوازی تھانا رام جن مومی عیدیہ کے رہنے والے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے اوپر نو مقدمے پہلے سے پنجکرت تھے اور دوزار سولہ میں اپریل ماہ میں یہ جلا سپتال شدر سے یہاں سے علاج کے دواران کسٹڈی سے بھاگ گئے تھے اس کے بعد میں لگاتار پولیسز کی تلاش کر رہی تھی لیکن ان کا پتا نہیں چل رہا تھا آدھرنیا اے ڈی جی جون مہودو کے دوارا ان کی گرفتاری کے لیے ایک لاکھ روپے کا اینام بھی اس میں گھوشت کیا گیا تھا ہماری اس میں ٹیم ہے لگاتار اس پر کام کر رہی تھی اور یہ جانکاری ملی تھی جب ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تب پولیس میٹ میں نے کاروائے کی بات کہی بتا جا رہا ہے کہ خدان کا راستہ بنانے کو لے کر دو پکشوں میں کہا سنی ہوئی جس کے بعد ایک دوسرے پر فائرنگ شروع ہو گئی جس کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس آر اوپیوں کے قلاف کاروائے کی بات کر رہی ہے تھانہ دھاتا کے گرام برامپور میں راستے کے یہ بات کو لے کر کے ہمار پیٹ ہوئی تتھا ہوای فائرنگ کا بھی آر اوپ ہے اس سمانے میں تھانہ دھاتا پر ابیوک پنجگت کر کے مچھنا کی جا رہی ہے تتھا ابیوکتوں کی شکزتاری کی جائے گی ہمیرپور میں دبنگو نے مندر کے پجاری کو پیٹ پیٹ کر موت کی گھاڑ اتار دیا معاملہ مسکرہ تھانہ چیتر کے بسواری کا ہے جہاں ایک دن پہلے بولیرو گاڑی اور ٹرکٹر کی معمولی بھڑنت ہوئی تھی جس کو لے کر دبنگو اور پجاری کے بیچ بیواد ہوا تھا اسی بیواد کے چلتے دبنگو نے پجاری کو لاتھی رنڈوں سے پیٹ پیٹ کر بری طرح سے گھائل کر دیا تھا اور گھائل آوستہ میں چھوڑ کر موقعے سے فرار ہو گئے تھے اس کے بعد پجاری کو علاج کیلئے کانپور لے جا رہا تھا لیکن راستے میں ہی پجاری کی موت ہو گئی فیرال پولیس نے مقدمہ درج کر آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے موسکرہ کے بسواری گاؤں میں ایک پجاری سری آنن سروب جی کی مرتو کے سامن میں میڈیا میں بھی ان طرح کی خبریں چل رہی ہیں یہ سامن میں بتانا ہے کہ سری آنن سروب اپنے ایک ساتھ پرچیت انیل کے ساتھ جا رہے تھے موسکرہ سے اور بیچ میں انیل کے کوئی رستدار مل گئے بولیرو سے ان دونوں میں آپس میں باتچیت ہونے لگی دونوں ان کے رستدار بولیرو سے تھے اور انیل مٹسائکی سے تھے دونوں گاڑیاں روڈ کے دونوں طرف کھڑی تھی بیچ میں سے ایک ٹریکٹر والا جو اسی گاؤں کا رہنے والا تھا ٹریکٹر نکالنے لگا جس سے ٹریکٹر سے اس کے بولیرو اور مٹسائل دونوں میں دھکا لگ گیا دونوں پچھم بیباد ہو گیا بیباد مارپیٹ میں تبدیل ہو گئی اور یہ پوجاری جی اس میں بیچ بچا کرنے لگ گئے ان کو اسی میں چوٹ لگ گئی سوچنا تھانے پر جو ملی کسی پوجاری کی ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگ گئی ہے وہاں سے پولیس گئی وہاں مسکرہ تھانہ سے انہیں علاج کے لیے لے جائے گیا تھا اسپطال یہاں سرپر کر دیا گیا کانپور کانپور لے جائے گیا اسپطال ہمیں دکھا گیا انہیں براد ڈیٹ گھوشت کر دیا گیا کانپور کے برنا تھانہ چھتر کے گجائنی علاقے میں دو بچوں کا کسی بات کو لے کر بیباد ہو گیا تھا جس کے بعد دبنگ یوکوں نے ایک دمپتی کو جم کر پیٹا وائی مارپیٹ کے دوران کچھ لوگ موقعے پر موجود ہو کر دونوں یوکوں کو روکنے کے بجائے گھٹنا کا ویڈیو بناتے رہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کانپور دیہات سے گرام پنچات عدی کاری کنچن گپتا کی دبنگائی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں وہ فائل فیکٹیو نظر آ رہی ہیں دراصل ان کے آفیس میں ایک لڑکی اپنے گھر کے باہر بنی سڑک کے نرمال کو لے گھٹ پہنچی تھی لیکن انہوں نے بینا سنے ہی اس کی فائل فیکٹ دی اس سے پہلے بھی گرامیڈوں نے ان کی بدسلوکی کی شکایت عدی کاریوں سے کی ہے لیکن عدی کاریوں نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی پیلی بھیت میں بریلی منڈل کے ریجنل فوڈ کمیشنر جوگیند سنگھ نے دھان کریکیند پر چھاپا مارا چھاپے کے دورہ انہوں نے وہاں فرجی کاغذوں کے آدھار پر دھان بیچ رہے ایک آروپی کو پکڑ لیا جس کے بعد انہوں نے دتکال آروپی پر مقدمہ درش کرنے کے آدیش دے لیے ویباق کی طرف سے اس کاروائی سے منڈی پریسر میں حلکم مجھ گیا کانپور دیہات میں 108 ایمبولیس میں کاریرات ایک کرمی کا امانوی چہرہ سامنے آیا ہے دراصل پورا معاملہ یہ ہے کہ ایک اسکوٹی چالک بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا لوگوں نے تتکال اس کی سوچنا 108 ایمبولیس کو دی موقع پر پہنچے ایمبولیس کرمی انہیں گھائل کو لے جانے سے بنا کر دیا جس کے بعد لوگوں نے اس کی سوچنا پولیس کو دی اور ایمبولیس کے جریعے پولیس گھائل کو اسپطال لے گئی جہاں بزرگ کا علاہ چل لہا ہے نوراتر کی سبتمی تیتھی کے موقع پر سی ایم یوگی نے پردیش کے 1500 سے زیادہ تھانوں میں مہیلہ ہیلپ ڈسک کی شروعات کی اس موقع پر وارارسی کے چوک تھانے میں بھی کاری کرم کا آجن کیا گیا جس میں راج منتری ڈاکٹر نیلکنٹ تیواری بھی شامل ہوئے آن لائن کاری کرم کے مادیم سے سی ایم یوگی نے تھا تھانوں میں بنائے گئے مہیلہ ہیلپ ڈسک کا اوڈ گارڈن کیا وارارسی کے چوک تھانے پر موقع کاری کرم کا آجن کیا گیا کاری کرم میں شامل ہوئی سبھی مہیلہ اور چھاتراؤں کو ہندی پنچان کے ساتھ درگا چالیسہ اور حرمان چالیسہ کا بھی وطر کیا گیا ساری پرابلم کو سمجھتے ہیں میں کچھ سمجھتے ہیں جس کو جو پرابلم اس کا سمجھت آن کرتے ہیں بہت اچھا لگے